اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ لی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر امریکہ اپنے اتحادیوں کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے ایران دنیا بھر میں کرونا ورث حلاقتوں کی تعداد چار لاکھ تیرہ ہزار سے زائد ہو گئی سیہونی ٹولے کے غصیبانہ منصوبے کے خلاف فلسطینیوں کا مظاہرہ شمالی کوریا کا جنوبی کوریا کے ساتھ تمام رابطے منخطہ کرنے کا اعلان سنا پر کلسٹر بموں سے سعودی عرب کے جنگی تیاروں کی وحشیانہ بمباری ایرانی وزر خارجہ انخریب دو ہمسایا ممالک کا دورہ کریں گے پاکستان میں کرونا ورث حلاقتوں کی تعداد دو ہزار دو سو پچھپن تک پہنچ گئی امریکہ میں کرونا ورث سے اب تک ایک لاکھ چودہ ہزار سے زائد افراد حلاقت ایرانی عوام نے امریکہ کے گھٹنے کو توڑ دیا اب خبر تفصیل سے اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس مسوی نے امریکہ کی اکترفہ پابندیوں کو عالمی تیجارت کی سریخ خلاف ورزی خرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی نسبت امریکہ اپنے ایتحادیوں کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو امریکہ کی اکترفہ پابندیوں کا مقابلہ اور انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے سید عباس مسوی نے کہا کہ سرحد کا معاملہ ہر ملک کے لئے اہم ہوتا ہے سرحدی معاملہ ایران کے لئے بھی اہم ہے بعض اسمگلر اور دشتگرد غیر خانونی طور پر ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں جن کا مقابلہ سرحدی سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کہا کہ وزیر خارجہ جواز زریف انخریب دو ہمسائے ممالک کا دورہ کریں گے انہوں نے کہا کہ کرونا وارس کے پھیلاؤں کی وجہ سے سفارتی رفت و آمد اور ملاختوں میں نمائیہ کمی ہوئی ہے اور وزارت خارجہ کے بن اخوامی امور سے متعلق اکثر اجلاس ویڈیو کانفرنسوں کے ذریعے منقید کیے گئے دنیا بھر میں کرونا وارس و متاثر افراد کی تعداد 73,23,516 تک جام پہنچی ہے جبکہ اسے حلاقتیں 4,13,731 ہو گئی ہے کرونا وارس کے دنیا بھر میں 33,5,829 مریض اسپطالوں قرانٹینہ مراکیز میں زیرے علاج اور گھروں میں آنسولیشن میں ہیں جن میں سے 54,023 کی حالت تشویشناک ہیں جبکہ 36,3,833 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں مختلف ممالک میں کرونا وارس کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے البتہ امریکی لاتینی ممالک میں اس کا زور تیزی سے بڑھ رہا ہے ہزاروں فلسطینیوں نے بدھ کی شب ہونے والی مظاہرے میں امریکہ کے سنچری ڈیل کے خلاف نعرے لگائے اور مقبضہ علاقوں میں غرب اردن کے بعض حصوں کو ضم کرنے کے خلاف عرب حلقوں اور عالمی برادری سے تھوس موقع اختیار کرنے کا مطالبہ کیا خدس کے غاسب اور جابر سہونی حکومت نے فلسطینی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے آنسوں گیس کے گولے داخل اور سانڈ باموں کا استعمال کیا خابل ذکر ہے کہ سہونی حکام نے ابھی حال ہی میں غرب اردن کو مقبضہ زمینوں میں ضم کرنے کے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس پر جولائی میں کام شروع ہو جائے گا اگر سہونی حکومت اس منصوبے پر علم درامت میں کامیاب ہوت جاتی ہے تو غرب اردن کا تیس فیصد سے زیادہ علاقہ مقبضہ زمینوں میں عظم کر دیا جائے گا شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ ہارٹ لائن سمیت تمام رابطے منخطہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ اردن نے ہمسائے ملک جنوبی کوریا کو دشمن خرار دیتے ہوئے تمام مواسلاتی و رابطے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ نے اپنے سخترین حریف جنوبی کوریا سے تمام مواسلاتی رابطے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ملک سے کسی بھی سطح پر کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھنا چاہتے دونوں موالی کے سربراہان کے درمیان ہوت لائن رابطے کو معتل اور سرحدی شہر کیو سانگ میں رابطے کا دفتر بھی بند کر دیا گیا ہے سعودی عرب کی یمن کے نیحت عوام کے خلاف جہریت اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے المصیرہ کے مطابق سعودی عرب کے جنگی تیاروں نے یمن کے دار الحکومت سنا پر کلسٹر بموں سے بھرشیانہ اور مدرمانہ بمباری کی ہے کلسٹر بموں سے استفادہ بین الاقوامی خوانین کے مطابق ممنوع ہے کلسٹر بموں کا استعمال جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے اطلاعات کے مطابق سنا کے علاقے السبہ پر سعودی عرب کے جنگی تیاروں نے کلسٹر بموں سے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمہ انصائیت اور باز مصوی نے کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ انقریب دو ہمسیہ ممالک کا دورہ کریں گے انہوں نے کہا کہ کرونا ویرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے سفارتی رفت و آمد اور ملاقاتوں میں نمائیہ کمی ہو گئی اور وزارت خارجہ کے بین اقوامی امور سے متعلق اکثر اجلاس محاذی منقض کیے گئے سید عباس مسئل نے کہا کہ موجودہ شرائط کے تحت ایرانی وزار خارجہ انقریب دو ہمسیہ ممالک کا دورہ کریں گے ایرانی وزار خارجہ کے سفر کے سلسلے میں مقدمات فراہم کیے جا رہے ہیں اور سفر کی تفصیلات کا بعد میں اعلان کیا جائے گا سید عباس مسئل نے کہا کہ بعض شرائط کے تحت ایرانی وزار خارجہ نے شام کا دورہ کیا جبکہ وزارت خارجہ کے بعض اہلکاروں نے اغوانستان کا سفر کیا سید عباس مسئل نے کہا کہ سرحت کا معاملہ ہر ملک کے لئے اہم ہوتا ہے پاکستان میں کرونا وارس کے کیسز کی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار ساتسو دو ہو چکی ہے جبکہ اس محلک وارس سے ہلاک ہونے والے افراد کی کل تعداد دو ہزار دو سو پچھپن تک جا پہنچی ہے اسپطالوں، قرمتینا مراکز اور گھروں میں آسلیشن میں ہیں جبکہ 36308 مریض اس بیماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک بار پھر دوسرے صوبوں سے زیادہ 434060 ہو گئی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں بھی دوسرے صوبوں سے زیادہ یعنی 807 ہو گئی ہے سندھ میں اب تک کرونا وارس کے 43303 مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 696 کرونا مریض جانگ کی بازی ہار چکے ہیں امریکہ میں کرونا وارس سے اب تک ایک لاکھ چولہ 14148 افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 20 لاکھ 45545 ہو چکی ہے امریکہ کے اسپطالوں اور خرنٹینہ مراکز میں 11 لاکھ 42545 کرونا مریض زیر علاج ہیں جن میں سے 16952 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 788862 کرونا مریض اب تک شفائیاب ہو چکے ہیں ادھر برطانیہ میں کرونا سے اموات کی تعداد 40883 ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 2 لاکھ 89144 ہو چکی ہے اسلامی جمہوری ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ مظلم اور ستمدیدہ قوموں کی گردنوں پر زانوں اور گھٹنے رکھنا امریکہ کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے لیکن ایرانی عوام نے باہمی احتیاط اور ایک جہتی کے ساتھ امریکہ کے گھٹنے کو توڑ دیا ہے صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکی حکومتیں ہمیشہ غیر معتبر رہی لیکن امریکہ کی موجودہ حکومت دنیا بھر میں بہت زیادہ غیر معتبر ہو گئی ہے امریکہ کی موجودہ حکومت نے تمام بین الخامی خوانین کو پامال کیا ہے فلسطینی عوام کے حقوق کو پامال کر کے اسرائیل کی دہشتگرد اور غازیب حکومت کا ساتھ دے رہی ہے صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت کرونا وارس کے مسئلے میں بھی امریکی عوام کی خدمت کرنے میں ناکام ہو گئی امریکہ میں نسل پرستی بام اروج پر پہنچ گئی ہے اور اب امریکی عوام امریکہ کی ظالم اور جاور حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں امریکہ کو دوسری اخوام پر کیے گئے مظالم کا تعوان ادا کرنا پڑے گا آج امریکی پرچم کو امریکی عوام امریکہ کے اندر نظراتش کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرچم دنیا میں ظلم کی علامت بنا ہوا ہے مظلم اور ستمدیدہ خوموں کی گردنوں پر گھٹنے رکھنا امریکہ کی ظالمانہ پالیسی کا حصہ ہے لیکن ایرانی عوام نے باہمی اتحاد اور اگجہتی کے ساتھ امریکہ کے گھٹنے کو توڑ دیا ایرانی عوام نے امریکی دباہ اور ظالمانہ پابندیوں کو ناکام بنا دیا اور ایرانی عوام عزت اور سربلندی کے ساتھ اپنے عالی اہداف کی سمت دوا دوا ہیں آردھک مدد کرنے کے لیے رسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں